رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آپ میں اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہوں کاسر سمجھتا ہوں آپ کی خوبصورت بے پناہ شانوں والی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے قابل سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو لیکن حاضری لگا رہا ہوں آپ کے دربار میں قبل عالم ثانی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے آپ کے اوپر اللہ کریم کا بے پناہ کرم بے پناہ سان آپ کو کسی حوالے سے دیکھا جائے ابھی قبل عشاء صاحب فرما رہے تھے علمی حوالے سے آپ کے دربار میں جو آیا کوئی سوال لے کے آیا کسی حوالے سے حاضر ہوا آپ کے پاس سے نہ اٹھا مگر آپ نے اسے ایسا مطمئن کر کے اٹھایا کہ بس آپ تو جب ادھر سے تشریف لائے آپ کو بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیوبند بے جاتا آپ تشریف لائے ادھر سے یہ بھی اکثر قاضی صاحب بیان فرمایا کرتے ہیں کہ ادھر سے وہ ایک وفت آتا ہے آ کر جب پنڈی پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس شخصیت کے پاس جانا ہے ان کے پاس حاضر ہونے ہیں ان کے والد اگرامی کی زیارت کرنی ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس شخصیت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جب انہیں بتایا گیا اس نظام کے بارے میں تو ان کے مو سے نکلا کہ تمہیں نہیں پتا ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا نقاط بیان کرتے تھے وہ کس کافیت والے تھے ہم نے اس جگہ جانا ہی جانا ہے ہمیں سر کے بل بھی جانا پڑے تو ہمیں ادھر آ حاضر ہونے ہیں اور وہ حاضر ہوئے کہ اولا عالم ثانی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آپ کے دربار پاک میں کوئی بھی آتا کسی بھی کافیت میں آتا آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے دوستوں کو رنگ ہے بڑی خوبصورت انداز سے آپ کے دربار پاک میں ہر چیز دوستوں کو ملتی تھی حکمت ملتی تھی دانائی ملتی تھی علم ملتا تھا روشنی ملتی تھی اور وہ روشنی کون سی ملوشنی کہ جس کو مل جاتی بس وہ پھر فراؤ جایا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میرے شاہ کے کامل آپ فرماتے ہیں کہ لا عالم لاسانی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شاہ کے کامل کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا دیکھانا آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی مثال نہیں آپ فرماتے کہ جب بھی میں آپ کے الحمدللہ سارا ہی اپنے شاہ کامل سے پڑھا سب کچھ آپ سے سیکھا آپ فرماتے کہ جب میں حدیث مبارکہ آپ سے پڑھنے کے لئے بیٹھتا اور آپ مجھے پڑھایا کرتے آپ فرماتے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں ٹپ کرے لگ پڑھتے آپ فرماتے جتنی دیر مجھے میرے شاہ کے کامل پڑھایا کرتے ایک نم ایسا نہ ہوتا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی نہ ہوتی آپ فرماتے کہ قبلہ عالم سانی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اگر مجھے کچھ دیا مجھے کچھ بنایا مجھے کچھ جو کچھ آکار اپنے شاہ سے ملا وہ صرف اور صرف ایک آپ فرماتے کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت آپ کا پیار اور آپ کا عشی میرے شاہ کے کامل آپ فرماتے کہ بلا عالم لاسانی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے کہ جب میرے شاہ کے کامل پردہ فرمایا اس دنیا سے تو آپ فرماتے میرا دل اس دنیا میں نہیں لگتا تھا اچاٹ ہو گیا ہر چیز سے دل ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا کسی چیز میں دل نہ لگے عجیب کیفیت آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ کا چہلہ مبارک آیا جب چہلہ مبارک ہوا تو میں نے بس ارادہ کیا کہ میں مدینہ پاک حاضر ہو جاؤں جا کے سکون قلب کی خاطر یہ کسی جگہ دل لگتا نہیں ہے سکون نہیں ملتا آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو چھوڑ کر مدینہ پاک مدینہ پاک اور مدینہ پاک خیابہ خطیب الرحمن اس عیدگاہ میں باوہ جی صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر اب تک اور آگے حسان صاحب کے لئے دعا کیا کریں کہ ادھر بات ہے تو مدینہ پاک کی ذکر ہے تو مدینہ پاک کا محبت ہے تو مدینہ پاک کی مدینہ پاک کی اور میرے دوست مدینہ پاک مدینہ پاک اور مدینہ پاک بس کیولا علم ساری رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہو اور مدینہ پاک کی بات نہ ہو تو یہ پھر آپ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے آپ نے تو پڑھائی مدینہ پاک ہے مدینہ پاک مدینہ طیبہ مدینہ پاک مدینہ پاک اور مدینہ پاک آپ نے رنگ چلایا تو مدینہ پاک کا خوشبوب کھری تو مدینہ پاک کی راہ دکھائی تو مدینہ پاک کی ہر وقت ہر لعظہ ہر آن بس مدینہ پاک مدینہ پاک آپ کہیں ہو کسی مقام پر ہو آپ بغداد شریف میں ہو ادھر اگر سگرٹ آتھ میں دیکھیں آپ کا چہرہ پاک کے اوپر ناغواری آجائے ادھر پوچھنے والے پوچھ رہے کہ کیا یہ حرام ہے آپ فرمائیں کہ نہیں میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں یہ تھی نہیں چیز اگر سامنے ہوتی آپ فرما دیتے پھر اس میں بات کرتے ہاں میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کیا میرے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک مدینہ پاک اور مدینہ پاک کیا آپ نے یہ اس چیز کا ناپسند نہیں برمایا کہ کچھا پیاس اور نیسن کھا کے مسجد میں نہ آؤ اور کیا اس چیز کی بھو ان سے بڑھ کر نہیں ہے کائل ہو گئے آپ کائل کر دیا کرتے آپ حکمت آپ کے دربار پاک نہیں مدینہ پاک آپ کو ع صلاحہ اب بادشاڍ ج sens